ڈیئر سٹوڈنٹس این فرنڈس آج میں بات کروں گا ان بچوں کی جن کو میتھ میں کمپارٹ لگا ہے اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ میتھ کا کمپارٹمنٹ اگزام دینے کے لیے انہیں کیا اسٹرائٹیجی اپنانی چاہیے تاکہ پہلے ہی چانچ میں شور شورٹ ان کا میتھ کلیر ہو جائے یہ اسٹرائٹیجی ہنڈر پرسنٹ ورکنگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں آر بھی گود ایڈیاز آئیے اب شروع کرتے ہیں کلاس ٹین میں میتھ کے پندرہ چپٹرز ہیں جن میں سے پات چپٹرز بڑے ہیں اور باقی سب چھوٹے چھوٹے ہیں تم سب سے پہلے ان بڑے چپٹرز کو ریڈی کر لو کیونکہ جو چپٹرز بڑے ہیں ان سے زیادہ مارس کے کوششنز بھی آتے ہیں تم چاہو تو دوہزار اٹھارہ کا میتھ کمپارٹمنٹ کا پیپر دیکھ سکتے ہو میں نے اس کا لنک بسکرپشن میں بھی دے دیا ہے ایک دن میں ایک چپٹر پریکٹس کر کے پورا کر لو جو چپٹرز بڑے ہیں ان کو دو دن میں پورا کر لو لیکن سارے چپٹرز کو ہر حال میں پریکٹس کر لو 30 سے 40% math questions generally out of NCRT آتے ہیں ان کو capture کرنے کے لیے تم پچھلے پاس سالوں کے board papers دیکھ لو اور پریکٹس کر لو اب تم safe position میں آ جاؤگے یہ تو وہی preparation کی بات لیکن اس کے علاوہ بھی تم کو تھوڑا دھیان دینا ہے جیسے linear equation میں boat and current, rail, speed and time کے questions کو تھوڑا دھیان سے کر لو height and distance میں shadow اور speed سے جڑے sums بنا لو volume and surface area میں shape conversion اور frustum کے sums کو دیکھ لو statistics میں empirical formula کے 4-5 sum بنا ڈالو اور probability میں cards, dice اور coins کے کچھ match بنا لو اچھی طرح سمجھ کر کے اتنا ہی کافی ہے اس سے زیادہ tension نہیں لینا ہے یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں تم سمجھتے ہوگے کہ math compartment کا paper board exam paper سے بھار ہی ہوتا ہے تو یہ تمہارا وہام ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جنہیں compart لگتا ہے وہ students تھوڑا ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے ان کو ایسا لگتا ہے اس لئے ڈروں نہیں بلکہ face کرو ایک بار تو غلطی ہو گئی دوبارہ غلطی مت کرو میں نے یہاں پر جو strategy بتائی ہے وہ 100% working ہے اور تم پہلے chance میں ہی confirm اپنا compart clear کر لوگے ابھی کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے like کرو نئے ہو تو دوڑ کر subscribe کرو اپنا دھیان رکھو اور اگر پہلے سے subscribe کر چکے ہو تو تمہارا بہت بہت thank you اب آج کے لئے فیلال اتنا ہی take care and good bye